بھارت چھوڑ کر پاکستان گئے نوابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب بھارت آزاد ہوا تو ایک دکھت گھٹنا ہوئی پارٹیشن کی، بیبھاجن کی، بھارت بنا اور پاکستان بنا تب بھارت چھوڑ کر کئی نواب اپنی ریاستوں کو چھوڑ کر پاکستان چلے گا انہیں امید تھی کہ پاکستان من کو بھارت سے زیادہ سممان ملے گا لیکن ہوا اس کے اُلٹ اور پاکستان جا کر نوابوں کے حالہ تب پتلی ہو گئے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو نواب اچھے دنوں کی امید میں دے شوڑ کر پاکستان گئے تھے ان کا وہاں جا کر کیا حشر ہوا؟ تو بس بنے رہی یہ ویڈیو کیاں تک دوستو یہ کہانی ہے جونہ گڑ کے آخری نواب کی جنہوں نے جنہوں شہنواز بھٹوں کی باتوں میں آ کر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن بعد میں ان کا یہ فیصلہ ان کی آنے والی پیڈیوں تک پر بھاری پڑا ہم بات کر رہے ہیں نواب محبت خان رسول خانچی کا جو کی جونہ گڑ کے آخری نواب مانے جاتے ہیں ویسے تو یہ بہت بڑی ریاست کے نواب تھے لیکن ان کا من کا بھی ریاست کے کام کا آج میں نہیں لگا بلکہ انہیں پیار تھا تو کیول اپنے کتوں سے اور اپنی نو بیویوں سے یہ اکثر کام کا آج چھوڑ کر ویدیشوں میں چھٹی مناتے رہے تھے اور ریاست کا پورا کام انہوں نے اپنے دیوان شہنواز بھٹو کی اوپر چھوڑ رکھا تھا جو کی جنہ کے بہت ہی خاص تھے یارکی جب بھارت پاکستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا تب بھی نواب صاحب یورپ میں چھٹیاں منا رہے تھے جونہ گر ریاست کے لگ بگ سانت لاکھ آبادی میں اسی فیصدی ہندو تھے اس کے باوجود بھی یہ کافی شانت عراقہ تھا لیکن شہنواز بھٹو اور جنہ نے نواب کی مند میں بھارت میں ولیہ کو لے کر زہر گھولنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواب نے سترہ اغسط کو جونہ گر کے پاکستان میں ولیہ کی خوشنا کر دی لیکن جونہ گر کی جنتہ نواب کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی اور جنتہ نے پیدرو کر دیا جونہ گر کی جنتہ نے ایک سینہ کا گٹھن بھی کیا جس کا نام جونہ گر آر جی حکومت اور اس سینہ نے دھیرے دھیرے پورے جونہ گر کو اپنے قبضے میں لے لیا لیکن حالات لگتار خراف ہوتے چلے رکھیں اس کے بعد 13 ستمبر 1947 کو پاکستان نے جونہ گر کے ولیہ کو منظوری دی تھی اور بگرتے حالات کو دیکھتے ہوئے نواب 25 اکٹوبر 1947 کو لے دیش شوڑ کر پاکستان پھاگ گئے اور طور وہ اتنی جلدی میں دیش شوڑ کر بھاگے کہ اپنی نو میں سے سات بیویوں کو ہی لے کر جا پائے کیونکہ ہوای جہاز میں جگہ کم تھی اور انہیں اپنے آٹھ سو کتوں سے زیادہ پیار تھا اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن کی موجودگی میں ایک بیٹھک میں پنڈیت نہرو نے پاکستان میں ولیہ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا نہرو نے کہا جونہ گر کا فیصلہ وہاں کی جنتہ جنمت سنگرہ کے ذریعے کرے گی جس کے بعد 20 فروری 1948 کو لوکمت کرایا جس میں دو لاکھ ایک ہزار چار سو ستاون ریجسٹرڈ متداتوں میں سے ایک لاکھ نبے ہزار آٹھ سو ستر لوگوں نے اپنا فوڈ دیا جس میں پاکستان کے لئے صرف نائنٹی ون مت ملے تھے ان کے انبی مت ملے تھے کل ملاکر جونہ گر ریاست کے ہندو اور مسلم دونوں ہی دھرم کے لوگوں نے پاکستان کو نکار دیا تھا اور اس طرح جونہ گر کا بھارت میں ولے ہو گیا لیکن اس پورے کھڈنگرم کے بعد اب نواب صاحب کا کیا حال ہوا یہ جاننا دلچسپی کا وشہ ہے اب ہوا یہ کہ جونہ گر کے بھارت میں ولے کے بعد بھٹو بھی پاکستان چل گیا اور بھٹو ہمیشہ سے جنہ کے خاص تھے وہی دیوان صاحب جو جونہ گر کے نواب کے دیوان تھے اور راجنیتی ان کی اچھی پکڑ بھی تھی اس لئے انہیں پاکستان میں اچھا روتبہ حاصل ہو گیا تھا وہی نواب صاحب کو کبھی بھی راجنیتی سے کوئی مطلب تھا ہی نہیں وہ تو ہمیشہ سہی ریاست کے کاموں سے دور رہتے تھے جس کے وجہ سے پاکستان میں انہیں کبھی بھی وہ سممان و مقام نہیں ملا جو کیونہ بھارت میں ملتا تھا اس وقت پاکستان کی رازہانی کراچی ہوا کرتی تھی نواب صاحب کو وہی پر رہنے کے لیے جگہ دی گئی تھی پاکستان نے ان سے بہت سوتیلہ ربہار کیا ان کے لیے جو رقم باندھی گئی وہ پاکستان کی پرنسلی سٹیٹ کے پورو راجانو اور نوابوں کے مقابلے کافی کم تھی بلکہ انہیں ویسا مہتو بھی نہیں ملتا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آزادی کے بعد سبھی راجاؤں اور رجواروں کے لیے سرکار کی طرف سے ایک فکس اماؤنٹ پیک کیا جاتا تھا جو کیا اس راج جسے وسوی لے گئے ٹیکس میں سے ہی دیا جاتا تھا بھارت میں سبھی راجاؤں کو ان کے محلوں اور کلوں کا عدھکار بھی دیا گیا تھا بھارت کے راجاؤں کو نشتراشی کے روپ میں پچیس ہزار سے لے کر پچیس لاکھ روپے تک مل جاتے تھے اب جونہ گڑ کے نواب مہاوت خان تو اپنے محل اور کلے سب یہیں جونہ گڑ میں چھوڑ گئے تھے بھارت میں اگر وہ بھارت میں رہتے تو انہیں اس وقت کے حساب سے دو ستین لاکھ روپے آسانی سے مل جاتے جو کی اس سمعے کے حساب سے پچاس کروڑ کے اس پاس تھے اور پاکستان میں جانے کے بعد نہ تو ان کے پاس محل تھے نہ کلے بھرسو نے اپنا گزارہ اسی رقم سے کرنا پڑتا تھا جو کی سرکار کی طرف سے انہیں دی جا رہی تھی نائنٹین ففٹی نائن میں مہاوت خان کی موت ہو گئے اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو نواب کا رتبہ مل گیا لیکن نہ تو ان کے پاس سریعاست تھی نہ ہی ستتا وہیں اس کے بعد شہنواز بھٹو کے بیٹے جلفکار علی بھٹو پاکستان کے پردھان منتری بن چکے تھے یعنی کہ نواب کے دیوان کے بیٹے کے ہاتھوں میں دیش کے ستہ آ چکی تھی اس وقت بھارت میں اندرہ گاندھی کی ستہ تھی اور انہوں نے کڑے قدم اٹھاتے ہوئے راجاؤں مہراجاؤں کو دی جانے والی راشی سمافت کرتی بھارت میں ان کے اس فیصلے کو جنتا کا سمرتن بھی مل گیا جس کے وجہ سے ان کے غریب سمرتک چھوی کو کافی پرشنسہ ملے اس کے بعد اندرہ گاندھی نے بانگلہ دیش کے نرمان بھی مدد کی اور اس کی وجہ سے زلفکار بھٹو کی چھوی خافی خراب ہو گئے تھی انہوں نے اپنی چھوی صدھارنے کیلئے اپنے دیش سے راجاؤں کو دی جانے والی راشی بند کرنے کا عدیش دیتیا پاکستان میں اس فیصلے کا کافی بیروت ہوا خاص طور پر بھارت چھوڑ کر پاکستان جانے والے سبھی نواب پاکستان سرکار کے اس فیصلے سے بہت ناخوش تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جب پاکستان کا نرمان ہوا تھا اب انہوں نے اپنے پورے خزانے خالی کر دیئے اور اب وہی سرکار ان سے اتنی بری طرح سے پیش آ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان من کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا تو وہ کبھی بھارت چھوڑ کر پاکستان نہیں آتے آخر کار کافی ویروت کے بعد چلفکار بھٹو نے نوابوں کو پینشن دینے کا فیصلہ کیا لگنی پینشن بھی کافی کم تھی جو کہ نوابوں کی گزر بسر کے لیے پریابت نہیں تھی مہاوت خان کے پریوار کو ابھی سولہ ہزار پینشن دی جا رہی ہے جو کہ ایک چپر آسی کی سیلوری سے بھی کم ہے مہنشہ نواز بھٹو کی پاکستان کی راجنیتی میں بھاگے داری ہمیشہ سے ہی رہی ہے چلفکار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی بنظیر بھٹو اور ان کے بعد اب ان کے بیٹی کی بھی پاکستان کی راجنیتی میں خاص جگہ ہے اور بات کریں نواب کی ٹیملی کی تو انہیں آج پاکستان میں بھی کوئی نہیں جانتا آج ان کا وجود نہ کے برابر ہے حالت ویسی ہے کہ نہ تو خدا ملا نہ ہی بسال سن رہ رہ کر وہ پاکستان میں میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پاکستان کے لئے انہیں کتنی بڑی قربانی تھی اور یہ ملک انہیں کنارے کر چکا ہے کوئی ان کا حال تک جانا نہ نہیں چاہتا نواب محابت خان کے جو تیسرے ونشد رہ رہے ہیں ان کا نام ہے نواب محمد جہانگیر خان انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ آزادی کے بعد بٹوارے کے سمیں محمد علی جنہ کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے تحت ہی ان کا پریوار پاکستان آیا تھا جونگر اس سمیں حیدرباد کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے دھنوان میں راجت تھا نواب اپنی سمپتی جونگر میں چھوڑ کر پاکستان چلے آئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جونگر کی سمپتی کے بدلے میں پاکستان میں سمپتی بھی نہیں مانتی تب بھی پاکستان میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جا ہے دوستو پاکستان کی باگ دور آج بھی ایسے ہی نیتاؤں کے ہاتھ میں ہیں جنہیں جنتہ کی کم اور خود کی زیادہ پڑی ہوئی ہیں کئی بار آڈیو لیکس کے ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوں گے جو آج کل چل رہے ہیں انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر جہاں پر ان کے آپسی وارتالہ آپ پوری طریقے سے پبلک کر دی گئے ہیں کس طریقے سے یہ لوگ آپس پر اپنے پریوار کے لوگوں کو فائدہ باٹھتے رہتے ہیں اور یہی کام دھندہ چلتا ہے پاکستان کی سرکاروں میں جو پردھان منتری صحیح کام کرتا ہے یا تو وہ مار دیا جاتا ہے یا تو اس کا تختہ پلٹ کر دیا جاتا ہے یا اسے دیش سے بھگا دیا جاتا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو پاکستان کا آج تک کوئی لیڈر نہیں ہوا جسے یادگار کہا جا سکے ایک جنہ تھے پر جنہ نے بھی ایک کار میں تب دم توڑ دیا جب انہیں صحیح سمیہ پر آف اسپتال نہیں پہنچائے گیا یہ ایسی لی کہانی ہے یہ جو پاکستان کے فادر تھے فادر آف پاکستان جنہ کے نام دیا جاتا ہے جنہ گریٹر آف پاکستان جنہ نے کہا جاتا ہے جنہ ان کے ساتھ کیا پاکستان میں تو ان نوابوں کی بات تو چھوڑ دیجئے جو بھارت چھوڑ کر پاکستان جنہوں نے چھونا تھا کل ملا کر دیکھا جائے جنہوں نے بھی پاکستان چھونا تھا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کیا اور پاکستان کے اب کی استطیق بھی کتنی بری اور بدتر ہے کہ کسی سے چھپی نہیں ہے دوستو یہ تھی کہانی ان نوابوں کی جنہوں نے بیبھاجن کے وقت گلت فیستہ لے کر بھارت کے جگہ پاکستان کو چھوڑ دیا اور زندگی بھر اور ان کی پشتیں آنے والی پشتیں بھی بھوگ رہی ہیں ان کی اس گلت ڈیسیزن کو جتنہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں بھارت کے اتحاس جوڑی پاکستان کے اتحاس جوڑی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں فیس بھوگ